السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے سبق نمبر بائیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد الطوفانی طوفان کے بعد یعنی جو پانی کا طوفان آ گیا تھا اس کے بعد کیا ہو گیا تھا اس کو بتا رہے وَلَمَّا كَانَ مَا عَرَادَهُ اللَّهُ كَانَ يَكُونُ هُوْنَا وَلَمَّا كَانَ اور جب ہو گیا مَا عَرَادَهُ اللَّهُ جس چیز کو اللہ تعالی نے چاہا تھا وہ چیز جو اللہ تعالی نے چاہی تھی جب وہ ہو گئی وَغَرِقَ الْكُفَّارُ اور کافر جو ہے وہ کیا ہو گئے غرق ہو گئے غَرِقَ يَغْرَقُ غَرْقُ هُوْنَا الْكُفَّارُ کافر کی جمع ہے کافر کی دو جمع آتی ہیں بلکہ تین آتی ہیں دو جمع مکسر ہیں اور ایک جمع مذکر سالم کفار جمع مکسر ہوئی کافرون جمع سالم ہوئی اور کفرت یہ بھی ہمارے کیا ہوئی جمع مکسر ہوئی تو تینوں آتی ہیں جس طرح فاسق کی فُسَّاقُنْ اور فَسَقَتُنْ اور فَاسِقُونَ اور کفر غرق ہو گئے اَمْسَقَتِ السَّمَاؤ تو کیا ہوا تو پانی تو آسمان تھم گیا اَمْسَقَ يُمْسِقُ رَوْقْ نَا تو آسمان نے روک لیا تھمنے کے معنی بھی آتے ہیں آسمان تھم گیا وَغَارَ الْمَاؤُ دیکھیں غَارَ بَابِ نَصَرَا سے یہاں پر لکھ دیا پانی کا زمین میں جانا وَغَارَ الْمَاؤُ اور پانی زمین میں دھس گیا چلا گیا دیکھیں استوہ استوہ کے معنی کیا ہوتے ہیں استوہ استوہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں ٹھیر جانا استوہ استوہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیر جانا وَسْتَوَتِ السَّفِينَةُ اور کشتی ٹھیر گئی على جبل الجودی جودی پہاڑ پر جودی نام ہے جودی پہاڑ پر ٹھیر گئی وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا کہ دوری ہو بعدن یعنی پھٹکار ہو دور ہو دوری ہو للقوم اس قوم کے لئے الظَّالِمِينَ جو ظَالِم ہے ظَالِم قوم کے لئے دوری ہو وَقِيلَ اور کہا گیا اترنے کے معنی میں آتا ہے اترنے کے معنی میں آتا ہے اے نوح اتر جاؤ بِسَلَامِن سلامتی کے ساتھ قرآن میں ہے حضرت آدم سے بھی کیا کہتا اللہ تعالیٰ نے کہ اتر جاؤ چلو اتر جاؤ بِسَلَامِن سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ وَحَبَطَ نُوحٌ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ اور نوح علیہ السلام اور کشتی والے اصحاب والے والے اتر گئے یمشونہ وہ چل رہے تھے علی البری خشکی پر بِسَلَامِن سلامتی کے ساتھ وَحَلَقَ الْكُفَّارُ مِن قَوْمِ نُوحٍ حَلَقَ يَهْلِكُ احلاق ہونا اور کفار حلاق ہو گئے من قوم نوحن نوح علیہ السلام کی قوم کی جو کفار تھے وہ احلاق ہو گئے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بَقَا يَبْكِي رُونَا ٹھیک ہے نورمل ہے واحد مونس غائب کا سیغہ ہوا بَكَتْ اس کا فائل السَّمَاءُ ہے فَمَا بَكَتْ السَّمَاءُ تو نَهِ رُوْيَا آسمان عَلَيْهِمْ اُن پر وَالْأَرْضُ اُرْنَا ہِ زَمِين دیکھیں آسمان اور زمین کے رونے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ آسمان سے آنسو ٹپکیں گے یا زمین میں سے آنسو نکلیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا نے کوئی افسوس نہیں کیا اُن پر آسمان اور زمین پورے دنیا نے کوئی افسوس نہیں کیا ان پر نَهِ رُوْي وَبَارَقَ اللَّهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوحِن اور اللہ تعالیٰ نے برکت دینو علیہ السلام کی اولاد میں فَانْتَشَرَتْ پس وہ پھیل گئی وہ اولاد ذُرِّيَّةٌ اولاد اولاد پھیل گئی فِي الْأَرْضِ زمین میں وَمَلَأَتِ الْأَرْضَ اور اس نے بھر دیا زمین کو ملعت کا فائل کو نہیں یہاں پر دیکھیں یہ اس میں زمیر جو ہے وہ ذُرِّيَّةٌ یعنی اس اولاد نے بھر دیا الْأَرْضَ زمین کو زمین کو بھر دیا الْأَرْضَ مفعول ہے یہ فائل نہیں ہے فائل ہوتا تو الْأَرْضُ ہوتا اور جب الْأَرْضُ ہوتا تو پھر زمین نے بھر دیا ہوتا ترجمہ لیکن مفعولِ زبر ہے تو زمین کو بھر دیا وَقَانَ اور ہوئے قَنَكُنُونَ وَقَانَ فِيْهَا اور اس میں ہوئے کس میں فِيْهَا مطلب اس اولاد میں اس اولاد میں ہوئے امامن ٹھیک ہے بہت ساری امتیں ہوئی ٹھیک ہے وہ جو اولاد بچی تھی حضرت نوح کی اس میں کیا ہوئی امتیں ہوئی وَقَانَ فِيهَا أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ اور اس میں ہوئے نبی اور بہت سارے بادشاہ بہت سارے نبی اور بہت سارے بادشاہ بھی اس میں گزرے سلامن علی نوحن فی العالمین سلامتیون علیہ السلام پر تمام جانوں میں سلامن علی نوحن فی العالمین سلامتیون علیہ السلام پر تمام جانوں میں یہ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ